سلطینِ عربیہ کے حوالے سے آپ چار کتب پتہ کرتے ہیں سلطینِ عربیہ جو ہیں اصل میں چار کتب ہیں تمام رجالِ غیب جو ہیں وہ ایک ہزار دو ہیں یہ ایک ہزار دو جو ہیں رجالِ غیب ان کے سردار ہیں اب ایک جو کتب ہے وہ ایک سمت کا سردار ہیں اب جیسے کہ مثال کے طور پر چاروں کے نام ہے ایک کا نام ہے خواجہ عبدالکریم مغربی تو یہ مغربی سمت کے ان کے سردار ہیں سب ان کے ماتیت جب مغرب میں ہوں گے تو ان کے ماتیت ہوں گے اب مغرب میں جب ہوں گے تو ان کے ماتیت ہوں گے اب ایک بزرگیں ان میں جو ان کا نام ہے خواجہ عبدالرحیم مشرق ہے جب رجالِ غیب مشرق میں ہوں گے تو ان کے تابعے ہوں گے اچھا ایک بزرگیں خواجہ عبدالرشید شمالی تو جتنے بھی وہ شمال میں ان کے تابعے ہوں گے اور ایک بزرگیں خواجہ عبدالجلیل جنوبی وہ ان کے تابعے ہیں یہ ایک اصل میں ان کتبوں کے نام ہیں ایک ہستی کتب نہیں ہے ہمیشہ جو اس منصب پر ہوگا اس کا یہ نام ہوگا ہاں اب یہ سارے کے سارے جو کتب ہوتے ہیں یہ حضرت حنیف محمد حنیف قلبی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ہیں سابزاد ہیں یہ ان کے روحانی بیٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے برکت کیا ہے کیوں کہ تمام روحانی نظام جو ہے باطنی نظام وہ یہ چلا رہے ہیں مغرق کا مشرق کا شمال کا جنوب کا آئے نہیں سمجھے بات ایسان بائی نیرت یہ جو کونے ہیں ان کا بھی یہ لوگ چلاتے ہیں چار رجم جو ہے وہ ان کا یومِ وسال بھی ہوتا ہے یومِ پیدائی بھی ہوتا ہے ہر سال تو چار رجم پہ جو ہے وہ نیاز وغیرہ کرنا نیاز کا کرنے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چار روٹییں بنائیں روح نہیں اس میں بخالت نہیں کرنی ہوتی ذرا سخاوہ سے کرنی چاہیے اور پھر ہر روٹی کا ایک ملیدہ بنائیں چار جگہ چار پیالے شربت کے بنا لیں ٹھیک ہے چار پھول گلاب کے رکھ لیں اب ان کی ختم کر دیں اگر چاہے تو چار اتر بھی رکھ لیں اپنے پاس ان کی ختم دلائیں اور ان کے وسیلے سے آفیت کی خیریت کی ترقی کی حفاظت کی دعا کریں تو بزرگوں کا کال ہے اس بات پر یہ کہ انشاءاللہ پورے سال اس کو حفاظت رہے گی پورے سال اس کو ترقی رہے گی اس کو کوئی پریشانی پورے سال میں ایسی نہیں آئے گی کہ جو اس کا حل نہ ہوتا ہو اور کوئی بیماری اس کو ایسی نہیں آئے گی جس کا علاج نہ ہوتا ہو آئے نہ اس کی آل اولاد محفوظ ہو جاتی ہے یہ صوفیہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ہر چار تاری کو اچھا پھر دوسری بات یہ کہ وہ شربت وہ مالیدہ چاہے تو اپنے آئل آئل کو کھلا دو چاہے اس کو تقسیم کر دو وہ آپ کی اپنی مرضی پر ٹھیک ہے نا اچھا وہ چار پھول سمال کے رکھ لو جب اگلا رجب شروع ہو تو ان کو تھنڈا کر دو سمندر وہ پھول بڑے قیمتی ہوتے ہیں حفاظت میں گھر کے لئے اور اتر وغیر آپ استعمال میں لے لو یہ ہے سلات اربی جس کو کچھ بھی نہیں آتا نا وہ دروش شریف سور فاتح چار اگر چار اگر اگر سور فاتح ضرور پڑے میں تارک ہوں میں تارک ہوں میرے مرشد ہے تارک میا مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے